اور اب خبر شامل کریں جعفر آباد کی جعفر آباد کی صدر مقام شہر ڈیرہ علائیار گندگی کے ڈیر میں تبدیل ہو کر شہریوں کے لیے وبالے جان بن گیا ہے شہری گندگی تافن سے عذیت میں مبتلا ہو گئے ہیں میوسپل کمیٹی کروڑوں روپے وصول کرنے کے باوجود شہر کی صفائی میں ناکام دکھائی دے رہی ہے جو کہ تبدیلی سرکار کے لیے لمحہ فکریہ اور سوالیہ نشان ہیں مزید تفصیل مصری بکٹی کی اس ریپورٹ میں گندگی کچھرا اور نالیوں کا گندہ پانی سنکوں پر سیلہ بھی منظر پیش کرنے والا یہ ہے بدقسمت شہر ڈیرہ علائیار جس کی حالت رحم کے منتظر ہے جو تبدیلی سرکار کے تمام دعویوں کا نفی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ڈیرہ علائیار میں صفائی سترائی کی اب تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے شائننگ سٹار سوسائٹی نے مینسپل کمیٹی کو آگائی واق کے لیے مجبور کر کے سنکوں پر لاکر کڑا کر دیا شائننگ کے سر پر اسلال محمد شاہین کہتے ہیں کہ صحت اور صفائی انسان کے لیے ضروری ہیں دوسری جانب پہلی بار واقع میں شہریک چیف آفیسر ڈیرہ علائیار سلیم ڈونکی نے کہا ہے کہ ہم ستر سالوں سے صفائی مہم چلا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ صفائی نہیں ہو رہی ہے بس شہری ہمارا ساتھ تھے ستر سالوں سے صفائی کا مہم اپنا چلا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صفائی نہیں ہو رہی ہے پوتا ہیاں ہیں اس میں اس لیے ہم لوگوں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے تاکہ شہری ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اب ضرورت اس امر کی ایک بلدیات کے صوبائی وزیر نوٹس لے کر ٹیمپاس آفیسر کے خلاف کاروائی کرے تاکہ شہریوں کو گند ماؤل سے نجات اور قومی خزانہ بوجھ سے بچ سکے مصری بگٹی فیض نیوز چافرہ باد